آیت نمبر سیمٹی نائن سورت بکرا ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے گروہوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کم سکم پانچ یا چھے ایسے گروہ تھے جو یہودوں میں پائی جاتے تھے اور استغفراللہ کے آج مسلمانوں میں بھی ایسے گروہ پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک گروہ تھا جو سیمٹی نائن میں اس کا ذکر ہے یہ تعلیم آفتہ طبقے کی حال ہے کہ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے رہتے ہیں الکتاب لکھتے ہیں نا یعنی الکتاب خاص کتاب ہوتی ہے وہ محض دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھتے ہیں اسی میں استخارہ بھی آتا ہے اسی میں طویز، دھاگے، گنڈے، بدشکونی، شگن، شگون اس ساری چیزیں اسی کے ساتھ ریلیٹیڈ ہیں حساب کروانا، زائرچے نکلوانا یہ ہفتہ کیسا گدرے گا ستاروں کے بارے میں پوچھنا اپنے نام کے مطلب نکالنا کون سا پتھر مجھے سوٹ کرتا ہے اس سب من گھڑت پاتے ہیں خودصافتہ عقیدے ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں اور اس طبقے کا بتایا جارہا ہے کہ انہیں بڑی جررت اور ڈھٹائی سے اللہ اس کے رسول کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا پوچھا ہوا ہے جی بڑا اس کے پاس احمد ہے کون سا احمد ہے؟ کہاں پوچھا ہوا ہے؟ وہ ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں اور کیا جی وہ قرآن سے حساب کرتا ہے قرآن حساب کی کتاب نہیں تھی وہ قرآن سے استخارہ کرتا ہے قرآن استخارہ کی کتاب نہیں تھی استخارہ بلکل ایک الگ چیز ہے وہ میرا ایک لیکچر ہے اگر آپ سننا چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں اب منصوب کیا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے بہتی ڈھٹائی ہے بہتی کبیرہ گناہ ہے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کا فرمان بتانے کی وجہ اپنا یا اپنے کسی برزرگ کا کول پیش کر کے یہ باور کرواتے ہیں کہ این شریعت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اقوال ہمارے پاس مجود ہیں اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آدیث چاہے وہ کولی ہے چاہے وہ عملی ہے چاہے وہ فیلی ہے چاہے تقریری ہے یا خلقی ہے یا خلقی ہے ہر طرح کی ہمارے پاس مجود ہیں تو پھر ہم اس کے بعد کسی بزرگ یا کسی عالم کا کول کیوں کنسیڈر کری گئے افسوس اکثر مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے امتیوں کے اقوال کو شریعت قرار دیا اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کو لا مذہب قرار دے دیا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک کول ہے کہ جب آپ تو میری کول کے سامنے اس کی مخالفت میں حدیث مل جا تو میرے کول کو دیوار پر دے مارو کیونکہ جو حدیث اور قرآن کی اہمیت ہے وہ کول کی اہمیت نہیں ہے تو یہاں پہ ایسے تمام لوگ جو صرف اور صرف یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم سمنن قلیلہ یعنی سستی نجات کے مقدس نسقے عوام کے لیے بہت کشش رکھتے تھے وہ کسی جد و جہد کے بغیر محض ٹوٹ کے ٹونے کی برکت سے جنت میں پہنچنا چاہتے تھے سو ان کے عرقے دوام کی بھی لگ جاتی ہے ایسے لوگوں کے عرقے دوام ان کے اوپر نظرانوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اب وہ لوگوں کو مفت جنت کے ٹگڑ دیتے ہیں جنت کے راستے بتاتے ہیں اور لوگ اس کے بدلے میں اپنی طرف سے مفت ان کو دنیا فرام کرتے ہیں جس میں سارے نظر نظرانیں جو بھی ان کے رکھے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ وہ ان کو ادا کرتے ہیں تو یہ ہوتا کیا ہے کہ صرف اور صرف سامانہ کا لیلہ سامانہ کیوں کہا گیا کیونکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی بھی دولت حقیر ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی کوئی پیلو نہیں ہے تو یہاں پہ جو کہا گیا کہ یہ الکتاب کو لکھتے تھے اس سے مراد وہ دینی طبقہ ہے جو دین میں غلط روایات کو شامل کر کے لوگوں کی آفت خراب کرتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے لئے کہا گیا فَوَيْلُلَّهُمْ ان کے لئے ہلاکت ہے ویل کے معنی ہلاکت اور تباہی کے آتے ہیں اور ویل کے بارے میں ہمیں حدیث بھی ملتی ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کافر ستر سال تک اس کی گرائی میں گرتا جائے گا مگر اس کی گرائی تک نہیں پہنچے گا اس نے ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ ایک جہنم کے گڑے کا نام ہے اس میں آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائے تو دھول بن جائے ابن ابی حاتم کی ایک عدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے چالیس سال کے بعد تیم میں پہنچیں گے اتنی گرائی ہے تو بہت سی اس کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں اصل ہے کہ ہلاکت تباہی بربادی اس کی اس کا ترجمہ ویلن گڑا نہیں کہا جاتا تلاکت کیا جاتا ہے تاکہ سمجھ آ جائیں کہ دنیا کمانے کے لیے جو بھی ہم نے یہاں پہ منگڑت طریقے اپنا رکھے ہیں پیری مریدی مرشد کے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہلاکت کے گڑے میں جا کے گراتی ہیں اس آیت پہ ان حضرات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے جو قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے صحیح آدیث کو چھوڑ کر توریت انجیر کہ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امتیوں کے کور اور اکمال کو بیچ میں ڈالتے ہیں اور جن کے بارے میں توریت کے بارے میں بھی ہے کہ تعریف کی انہوں نے تبدیلی کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی پھر انہوں نے امیوں پہ تومتیں لگائی بے سروپہ باتیں کی یہ بھی آپ کو توریت انجیر میں مل جاتا ہے قرآن نے آکر ان سب کی تردید کی جیسے کہ سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے کہا حضرت آدم کے بیٹوں کی لڑائی عورت و عورت پر ہوئی تھی تو پہلی لڑائی اور پہلا قتل عورت پر ہوا جبکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اہلے کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کوئی پوچھتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی سب سے نہیں ہے تم اسے خالص ہر طرح کے ملاور سے پاک پڑتے ہو حالانکہ اللہ تعالی نے تمہیں بتایا آئے کہ انہیں کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا انہوں نے اپنی آتوں سے کتاب لکھ کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کمالیں کیا تمہارے پاس جو علم آیا وہ تمہیں ان سے دریافت کرنے سے روکتا نہیں قسم ہے اللہ کہ ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی ہے تو اس میں بڑی عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس قرآن مجود ہے ہم اگر خود قرآن کسی اتھینٹک علمہ سے ترجوے تفسیر کے ساتھ پڑھ لے اور اب تو ہر طرح کے عالم کی تفسیریں آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان قرآن خود پڑھتا ہے اور حدیثیں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے فرقوں سے باہر نکلتا ہے تاثب سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کی منگڑت باتوں سے باہر نکلتا ہے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی فروخت کو نجائز قرار دیا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ قرآن کوئی نہیں فروخت کرتا وہ پیج ہوتے ہیں وہ محنت ہوتی ہیں وہ مشینری پہ جو کانسٹ آتی ہے وہ بیچی جاتی ہے نہ کہ ناؤزباللہ قرآن اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی مفاد کے لیے اپنے پاس سے غلط باتیں لکھ کر اسے اللہ کا کلام باور کرواتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا اس میں کیا آجاتا ہے طویز دھاگے گھنڈے اور یہ جو پیسے لے کے آپ کو استخارہ کرواتے ہیں اور بچگونی اور شگونی یہ ساری چیزیں یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور جھوپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ طویز لکھ کے دیا ہے یاد رکھی گا قرآن طویز دھاگے اور گھنڈوں کے لیے نہیں آیا تھا قرآن میں آپ کے لیے آپ زنگی گزارنے کے طریقے ہیں اور آخرت کمانے کے طریقے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر چلنے کی اور قرآن سنت کے مطابق زنگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ